اسلام علیکم ویلکم ٹو کرکٹ کمپیر دوستو آج کی ویڈیو میں ہم محمد یوسف اور راحل ریوڈ کا ٹیسٹ اور اوڈی آئی کرکٹ میں بیٹنگ کمپیر دن کریں گے آپ کو جت بلے بعد کا بیٹنگ ریکارڈ ریاض آپ سندھ آئے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا محمد یوسف ورثیز راحل ریوڈ پرسنل انفارمیشن محمد یوسف انیس سو چھتر کو پاکستان میں پیدا ہوئے جبکہ راحل ریوڈ انیس سو تھیتر کو انڈیا میں پیدا ہوئے محمد یوسف کی عمر چھالی سال اور ہائٹ ہے پانچ پوٹ دا سنج جبکہ راحل ریوڈ کی عمر اڈتالی سال اور ہائٹ ہے پانچ پوٹ دا سنج محمد یوسف رائٹ ہینڈ بیٹس مین تھے اور نمبر پور پر بیٹنگ کرتے تھے جبکہ راحل ریوڈ رائیڈ ہائیڈ بیٹس مین تھے وہ نمبر تھری پر بیٹنگ کرتے تھے محمد یوثف کا رول بیٹس مین کا تھا جبکہ راحل ریوڈ کا رول بھی بیٹس مین کا تھا ٹیسٹ بیٹن کمپیریزن محمد یوثف نے 1998 میں جنوبی ٹریکہ کے خلاف ٹیسٹ ڈیبیو کیا جبکہ راحل ریوڈ نے 1996 میں انگلرڈ کے خلاف ٹیسٹ ڈیبیو کیا محمد یوثف نے ٹوٹل 90 ٹیسٹ میچز کھیلے جبکہ راحل ریوڈ نے ٹوٹل 104 ٹیسٹ میچز کھیلے محمد یوثف نے 156 باری کھیل کر 7530 رنز بنائے جبکہ راحل ریوڈ نے 286 باری کھیل کر 13288 رنز بنائے ٹیسٹ کرکٹ میں محمد یوثف کی بیٹنگ ایوریج باون ہے جبکہ راحل ریوڈ کی بیٹنگ ایوریج بھی باون ہے محمد یوثف کا سٹرائک ریٹ باون ہے جبکہ راہل ریوڈ کا سٹائک ریٹ 42 ہے ٹیسٹ کرکٹ میں محمد یوسف کا بہترین سکور 223 ہے جبکہ راہل ریوڈ کا بہترین سکور 270 ہے ٹیسٹ کرکٹ میں محمد یوسف نے 24 سنچریوں اور 33 50 ایم نائی جبکہ راہل ریوڈ نے 36 سنچریوں اور 33 50 ایم نائی محمد یوسف نے 954 کے ارکاون شکے لگائے جبکہ راہل ریوڈ نے 1654 کے ارکیس شکے لگائے ٹیسٹ کرکٹ میں محمد یوسف بارہ بار ناٹھ اوٹ جبکہ گیارہ بار زیرو پر اوٹ ہوئے راہل ریوٹ بتیس بار ناٹھ اوٹ جبکہ آٹھ بار زیرو پر اوٹ ہوئے ٹیسٹ کرکٹ میں محمد یوسف نے سات بار منفلی میچ اوارٹ حاصل کیا جبکہ راہل ریوٹ نے گیارہ بار منفلی میچ اوارٹ حاصل کیا محمد یوسف کی کیریر بیسٹ آئی سی سی ٹیسٹ رینکنگ نمبر ون رہی جبکہ راہوڈ ریوڈ کی کیریر بیسٹ آئی سی سی ٹیسٹ ٹیسٹ رینکنگ بھی نمبر ون رہی اوڈی آئی بیٹن کمپیٹ دن محمد یوسف نے 1998 میں زمبابی کے خلاف اوڈی آئی ڈیبیو کیا جبکہ راہوڈ ریوڈ نے 1996 میں سری لنکا کے خلاف اوڈی آئی ڈیبیو کیا محمد یوسف نے ٹوٹل 288 اوڈی آئی میچید کھیلے جبکہ راہوڈ ریوڈ نے ٹوٹل 344 اوڈی آئی میچید کھیلے محمد یوسف نے 273 باری کھیل کر 9720 رنگ بلائیں جبکہ راہوڈ ریوڈ نے 318 باری کھیل کر 10889 رنگ بلائیں اوڈی آئی کرکٹ میں محمد یوسف کی بیٹنگ ایوریج 48 ہے جبکہ راہوڈ ریوڈ کی بیٹنگ ایوریج 49 ہے محمد یوسف کا سٹائک ریٹ 70 ہے جبکہ راہوڈ ریوڈ کا سٹائک ریٹ اکتر ہے اوڈی آئی کرکٹ میں محمد یوتف کا کیریئر بہتر سکور 147 ہے جبکہ راہل ریوڈ کا کیریئر بہتر سکور 153 ہے اوڈی آئی کرکٹ میں محمد یوتف نے 15 سنچری اور 64 پیم نائی جبکہ راہل ریوڈ نے 12 سنچری اور 33 پیم نائی محمد یوتف نے 784 چوکے اور 90 چکے لگائے جبکہ راہل ریوڈ نے 944 چوکے اور 42 چکے لگائے اوڈی آئی کرکٹ میں محمد یوتف 40 بار ناٹا ہو جبکہ 15 بار دیرو پر اٹھ ہوئے راہل ریوڈ 40 بار ناٹا ہو جبکہ 13 بار دیرو پر اٹھ ہوئے اوڈی آئی کرکٹ میں محمد یوتف نے 18 بار مینفزی میں اچھوارٹ حاصل کیا جبکہ راہل ریوڈ نے 14 بار مینفزی میں اچھوارٹ حاصل کیا محمد یوتف کی کیریئر بیسٹ آئی سی سی اوڈی آئی رینکنگ نمبر 1 رہی جبکہ راہل ریوڈ کی کیریئر بیسٹ آئی سی سی اوڈی آئی رینکنگ نمبر 5 رہی کپٹین 3 کمپیریزن ٹیسٹ کرکٹ میں محمد یوتف نے نو میچز میں کپتانی کی جبکہ راہل ڈریورڈ نے پچیت میچز میں کپتانی کی محمد یوتف نے دو میچز جیتے اور چھے میچز ہارے جبکہ راہل ڈریورڈ نے آٹھ میچز جیتے اور چھے میچز ہارے اوڈی آئی کرکٹ میں محمد یوتف نے آٹھ میچز میں کپتانی کی جبکہ راہل ڈریورڈ نے آٹھ میچز میں کپتانی کی محمد یوسف نے دو میسیز جیتے اور چھے میسیز ہارے جبکہ راحل ریون نے دیالیس میسیز جیتے اور تیتیس میسیز ہارے دوستو امید ہے آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ